اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائی کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے اگر آپ کی اہمیت ختم ہو رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے تو کیسے اس اہمیت کو دوبارہ سے برقرار رکھیں یا اہمیت دوبارہ سے بڑھے آپ کی کسی کی نظروں میں وہ جو اس وقت آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ میری اہمیت جو ہے نا بلکل ختم ہو گئی امپورٹنس نہیں ہے تو وہ کیسے دوبارہ سے بہال ہوگی کیا ریزن ہے جن کی وجہ سے ختم ہوئی ہے اور کیا کیا کرنا پڑے گا جن چیزوں سے ہماری اہمیت پڑے گی تو اسی چیز پر بات کریں گے ویڈیو کو سنیے گا غور سے اینڈ تک بھی دیکھنا ہے کمنٹس لازمی کرنے اور کمنٹس میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور کتنی چ رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا امپورٹنس ختم کیوں ہوئی ہے پہلے امپورٹنس کیوں تھی اب کیوں ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے لائک ہسپنڈ وائپ کا ریلیشنشپ ہے کوئی بھی ریلیشنشپ ہے آپ کا فرینڈس ہیں آپ تو کیوں ختم ہوئی ہے ہم اس چیز کو دیکھیں گے اس چیز کو سمجھنا چاہیں گے پہلی میں پہلی جو پوائنٹ ہے میں بھی آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہو لیکن آگے جو میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا ان کو د انویسٹ کرنی چھوڑا ہوا ہے آپ ڈیپلی اس چیز کو ابزارب کروگے نا آپ اس انسان پر انویسٹ کرتے جو کہ میں روکتا ہوں وہ آپ کر رہے ہو لیکن آپ نے اس سے بھی زیادہ یعنی کہ اپنے آپ سے زیادہ دوسرے انسان پر انویسٹ کر رہی ہو جس میں انرجی ہے جس میں پیسہ ہے جس میں ٹائم ہے ساری چیزیں ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو اس پر زیادہ انویسٹ کر رہے ہو اپنے آپ پر یہاں تو آپ zero invest کرتے ہو کیا investment آپ کی وہاں سے کم ادھر ہے جس کی وجہ سے ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو priority دے رہے ہو اس کو priority دینا شروع کر دی آپ نے top priority پر رکھا ہوا ہے اور خود کو priority نہیں دیتے اور اس چیز کی وجہ سے پتہ کیا ہوتا ہے اس چیز کی وجہ سے آپ کے اندر کھونے کا ڈر آ جاتا ہے آپ دیکھو کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ سے دور نہ ہو جائے investment کرتے ہو آپ میں آپ کو یہ cycle بتاتا ہوں آپ investment کرتے ہو اپنے سے زیادہ کسی پر پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کو آپ اپنی priority بنا لیتے ہو پھر automatically وہ چیز آپ کے ذہن میں ڈر پیدا کر دیتی ہے کیونکہ جو چیز آپ کی priority ہوتی ہے life میں اس کے کھونے کا ڈر ہوتا ہی ہوتا ہے جو بھی چیز ہے آپ suppose کریں یہ mobile ہے اگر میں اس mobile کو اپنی life کی priority بنا لوں بس یہ mobile ہی ہے سارا کچھ میرا میں سارا دن اس کی صفائی کرتا رہوں اس کو time دیتا رہوں کچھ بھی کرتا رہوں پہلی بات تو اس کی جتنی میں زیادہ care کروں گا اتنا ہی زیادہ یہ گرے گا یہ اکثر آپ نے note کیا ہوگا جس چیز کو ہم زیادہ بچاتے ہیں وہی چیز جو ہے نا وہ گرتی ہے اور دوسری چیز کہ مجھے سب سے زیادہ کھونے کا ڈری اس کا ہو جائے گا کہیں یہ گرنا جائے کہیں میں سوتے ہوئے بھی سوچوں گا کہیں چلانا جائے کیوں کہ میں نے اس کو priority بنایا میں نے اس کو صفائی کرتا رہا ہوں میں اس کو اتنا time دیتا رہا ہوں اپنے اوپر میرے mail جمع ہوئی یا اس کو میں نہیں دیکھتا اس کو میں کوئی وقت ہی نہیں دیتا time ہی نہیں دیتا تو یہی reason ہے اسی reason کی وجہ سے کھونے کا ڈر آ گیا آپ کی اہمیت چلے گے جب تک آپ خود پر invest نہیں کریں گے خود کو وہ priority نہیں دیں گے جو priority آپ کسی کو دے رہے ہو خود کو اوپر نہیں رکھو گے تب تک معاملہ آپ کا ٹھیک نہیں ہونے والا پہلی یہ چیز ہے یاد رکھ لینا میری بات second چیز بڑی important میں آپ کو بتاتا ہوں شروع شروع میں لوگ آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی qualities کو دیکھ کر جس میں آپ کا اچھا اخلاق ہو سکتا ہے آپ کی خوبصورتی ہو سکتی ہے کہ یہ بندہ بڑا خوبصورت ہے اس کی personality بڑی اچھی ہے تو جس وجہ سے آپ کی طرف آتے ہیں پھر ہر انسان کا وقت کے ساتھ زاویہ نظر change ہو جاتا ہے وہ ایک طرح کا زاویہ نہیں ہوتا یاد رکھنا میری بات اس کا زاویہ نظر پہلے کیا تھا کہ آپ انہیں اچھے لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں personality اچھی ہے بولنے کا طریقہ اچھا ہے اس کے بعد جب suppose وہ انسان آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے لئے یہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں خوبصورتی آپ کی سارا کچھ پھر اس کے لئے کیا چیز بڑی important ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے آپ کا رہن سہن آپ کا mail جول آپ کا life style آپ کیا کرتے ہو آپ کن چیزوں کو وقت دیتے ہو لوگ آپ کے ساتھ کیسے deal کرتے ہیں یہ بڑی important چیز ہوتی ہے آپ کن چیزوں کو time دیتے ہو یہ چیزیں اس کو اثر انداز ہوتی ہیں نہ کہ آپ کی خوبصورتی آپ کی personality کہ آپ کہیں کہ میں بڑا خوبصورت تھا یہ خوبصورت تھی اس کی وجہ سے یہ چیزیں کیوں نہیں work کر رہے نہیں کریں گے ہاں آپ کو اپنے آپ کو بنانا ہے کیونکہ یہ آپ کے life style کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں اوپر بات کر چکا ہوں investment والی وہ investment اپنے اوپر کریں وہ وقت اپنے اوپر لگائیں وہ چیزیں اپنے اوپر جو ہے نا آپ لگائیں time دیں اپنے آپ کو کیونکہ دیکھیں ہر بندے کا کچھ time period کے بعد زاویہ نظر change ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نا اس زاویہ نظر کو کبھی بھی change نہیں کرتے کہ آپ کا life style کیسا ہے آپ کو لوگ treat کیسے کرتے ہیں اس زاویہ نظر کو change نہیں کرتے آپ کو لوگ اچھے سے treat کریں گے وہ بھی اچھے سے treat کریں گے آپ کا لوگوں کے ساتھ behavior کیسا ہے friends ہیں ان کو time دیتے ہیں passion کو time دیتے ہیں کام کو time دیتے ہیں تو یہ چیز اس انسان کو automatically اس کو ایک message دے گی کہ یہ اس بندے کی life اس کا style بڑا اچھا ہے یہ اپنے کاموں میں busy ہے جب آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس میں گھس جاتے ہو آپ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے سوچ سارا جن اس کی اس کے بارے میں سوچتے رہنا تو اہمیت آپ کی گولی ہو گئی آپ خود کہیں گے ہاں واقعی ایسا ہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی اہمیت جاتی ہے اب تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو اور بتاتا ہوں جن کو آپ نے جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کر ان چیزوں پر کام کرنا ہے وہ چیزیں پتا کیا ہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہمیشہ اس انسان کے پیٹ پیچھے یہ یاد رکھنا میری بات یہ بڑی important ہے ہمیشہ آپ کا husband ہے wife ہے اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی نہیں کرنے ہمیشہ اس کے پیٹ پیچھے اس کی اچھائی اس کی qualities بیان کرنے یہ چیزیں آپ کی اہمیت کو بڑھاتی ہیں آج نہیں تو کل یہ چیزیں اہمیت کو بڑھائیں گے ہوتا کیا ہے ہم emotions کے اندر آ کر وہ قدر نہیں کرتا وہ یہ ہے بہنا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ ہو گیا ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم برائی کرتے ہیں وہ برائی کہیں نہ کہیں سے پتا لگتی یہاں وہ signals ویسے ہماری جو ایک signals نکلتے ہیں ایک قسم کی frequency نکلتی ہیں ہمارے اندر سے وہ ویسی ہی نکلتی ہے پھر آگے سے ہمیں ویسا ہی treat جو ہے نا وہ ملتا ہے ویسی ہی treatment ہوتی ہے ہماری تو اگر وہ free frequency اچھی یا signals اچھے یا thoughts اچھے نکالیں گے باہر لوگوں کے سامنے frequency اچھی نکلے گی آپ کا mood اچھا ہوگا تو چیزیں آپ کی درست ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک اور چیز یاد رکھنا لوگ کبھی بھی میری بات یاد رکھنا بڑی important بات میں آپ کو بتانے لگاؤں لوگ کبھی بھی ایسے انسان کو اہمیت نہیں دیتے جو بندہ in secure ہے آپ اپنے بارے میں insecure ہو unsure ہو اپنی چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو importance دینے کے بارے میں unsure ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اپنے آپ کو importance کیسے دینی ہے insecurity ہے آپ کو کوئی بھی بندہ insecure ہے لوگ اس کی اہمیت نہیں دیں گے کوئی بھی بندہ weak ہے یاد رکھنا یہ معاشرہ ہے ہمارا اس کو اہمیت نہیں دیں گے کوئی بھی بندہ انہیپی ہے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیں گے تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انسیکیور لوگوں کو ویک لوگوں کو انہیپی لوگوں کو کبھی بھی امپورٹنس نہیں ملتی اب آپ خود کو دیکھیں کیا آپ جو ہے نا انسیکیور ہو کیا آپ انہیپی رہتے ہو سارا دن کیا آپ ویک ہو اگر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں ان چیزوں کو امپروو کر لیں بس انسیکیورٹی کو ختم کریں اپنی ویکنے سے اس کو ختم کریں ٹھیک ہے آپ جو ہے نا انہیپی ہو وہ ہیپی ہو جائیں آپ کو امپورٹنس ملنا شروع ہو جائے گی وہ جو آپ کی امپورٹنس کھو گئی تھی واپس آ جائے گی اور آپ دیکھو گے کہیں نہ کہیں آپ کے اندر تینوں فیکٹر ہیں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے میں آپ کو جانتا ہوں آپ انسیکیور بھی ہو ویک بھی ہو انہیپی بھی ہو ٹھیک ہے تو یہ تینوں چیزیں آپ کے اندر ہیں جن چیزوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھانکیو فار واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ